ہیلو گیسر ہلکنٹو سپیشل ایڈیوکیشن حمد شکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈیوکیشن سو جیسا کہ آپ لوگ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہو آج کی سوڈو میں ہم بات کریں گے فائر مین کے کوشنز تو کافی ٹائم سے میرے پاس کومنٹس آ رہے گی فائر مین کے کوشنز کروا تھا جو کی اگزامینیشن میں پوچھے جا سکتے ہیں تو آج کی سوڈو میں ہم اس کوشنز کے بارے میں بات کریں گے فائر مین کے جو کی آپ کے اگزامینیشن میں پوچھے گئے ہیں آپ لوگوں بتا ہے کہ ابھی ریسینٹلی تھوڑے دن پہلے ایم سی چنڈیگر کا اگزام ہوا تھا فائر آفیسر کی پوشٹ کے لیے تو اس میں فائر مین کے جو بھی کوشنز پوچھے گئے تھے وہ میں سارے آپ کو کور کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کریں گے میرے پاس کمنٹس آ رہے گی سر آپ کمنٹ کا ریپلائی نہیں کرتے کیونکہ ہم کافی ٹائم سے پوچھ رہے گی کلرک اور فائر مین کا اگزام کب تک ہوگا تو جب مجھے خود کو اگزام ڈیٹ کا نہیں پتا تو میں آپ کو کیا ریپلائی کروں کمنٹ میں تو میں تو یہی کہوں گا آپ بس لگاتر بنے رہو جیسے ہی اگزام ڈیٹ اناؤنس ہوگی میں آپ لوگ کو انفرم کر دوں گا اور کلرک اور فائر مین کی اگزام ڈیٹ بہت جلدی آپ لوگ کی کسی بھی مومنٹ پر اناؤنس ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اپنی جو تیاری ہے وہ کرتے رہو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ موقٹس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہوئے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو چلی دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے موو کرتے ہیں کوشن نمبر ون پر تو یہ جو کوشن پیپر آپ لوگ کو اپنی موبائل سکرین پر دکھ رہا ہے یہ ہے آپ کا فائر آفیسر کا پیپر اور انتیس آٹھ دو جار اکیس کو یہ والا اگزام ہوا تھا ٹھیک ہے چلی دوستو اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیا ہوگا تو فرسٹ کوشن آپ لوگ کے سامنے آپ کی موبائل سکرین پر دکھ رہا ہے 63 نمبر کوشن which of the following denotes all-in-one emergency number ان میں سے کون سا all-in-one emergency number ہے تو وہ ہے 112 112 آپ لوگ کا all-in-one emergency number ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آگ وغیرہ لگتی ہے تو آپ اس number پر call کر سکتے ہو اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے ہے if heat and fuel mix اگر heat کو اور fuel کو mix کر دیتے ہیں then the absence of the which of the following gases will not let fire happen تو مطلب بول رہا ہے اگر ہم heat اور fuel کو mix کر دیتے ہیں ان میں سے کونسی gas کا absence آگ نہیں لگنے دے گا ٹھیک ہے دوبارہ repeat کرو اگر heat کو اور fuel کو mix کر دیتے ہیں تو ان میں سے کونسی gas کا absence آگ نہیں لگنے دے گا تو اس gas کا نام بتانے ہیں تو وہ ہے oxygen absence of the oxygen کے قارن جو آپ کی fire ہے وہ نہیں ہوئے گے ٹھیک ہے fire will not happen اگلا کوشن ہے 65 نمبر which of the following will not be caused by smoke inhalation تو smoke inhalation میں سے ان میں سے کونسا نہیں ہے smoke inhalation ان میں سے کس کے قارن نہیں ہوتا options آپ کے سامنے ہیں میں option repeat نہیں کر رہا میں آپ کو direct answer بتا رہا ہوں تو smoke inhalation ہے وہ آپ کا blister کے قارن نہیں ہوتا باقی drovesy کے قارن ہوتا ہے disoriented کے قارن ہوتا ہے اور shortness of breathe کے قارن ہوتا ہے so option number d is your right answer اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے ہے 66 نمبر کوشن which of the following is not correct about the burn blister تو burn blister سے related ان میں سے کونسا صحیح نہیں ہے پہلا option آپ لوگ کے سامنے دے رکھا ہے first option آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے it is covering of the skin to protect from infection تو یہ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے تو burn blister ہے وہ آپ کا skin سے cover کی ہوتا ہے اور یہ protect کرتا ہے inflation سے sorry infection سے اگلا ہے it can form over mild to serve burns یہ بھی صحیح ہے the fluid in the blister helps in healing جو blister میں fluid ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے وہ help کرتا ہے healing میں یہ بھی صحیح ہے اگلا option ہے the fluid in the burn blister is called serum and it cause infection یہ غلط ہے ٹھیک ہے جب ہم نے بول دیا کہ یہ infection سے protect کرتا ہے تو اس سے infection نہیں ہوگا تو اس کا right answer ہے option number d is a right answer ٹھیک ہے اگلا کوشن آپ کے سامنے burn percentage in adult is calculated by the rule of مطلق کسی adult میں کسی انسان میں جو burn percentage ہے وہ calculate کیا جاتا ہے by the rule of dash اس rule کا نام بتانے تو وہ ہے by the rule of nines option number a is your right answer ٹھیک ہے option number a is your right answer by the rule of nine اگلا کوشن آپ لوگ کے سامنے اپنی mobile screen پر ہے fire services in india come under تو fire services india میں وہ کس کے under آتی ہے تو options آپ کے سامنے اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option number b 12th schedule of the constitution ٹھیک ہے جو fire services ہے وہ بار میں انڈین کونسٹیٹوٹ کے بار میں schedule کے اندر آتی ہے so option number b is your right answer اگلا کوشن دوستو آپ لوگ کے سامنے آپ کو موبائل سکرین پر دکھ رہے ہیں فائر سٹینڈر فائر ایڈوائیسری کاؤنسل ہز بین سیٹ اپ نوم ٹو ایسٹیبلیز ہے فائر سٹیشن انڈیا بیسڈون دا ریسپونس ٹائم آف ڈیش آرپن ایریاس مطلب فائر سٹینڈر فائر ایک ایڈوائیسری کانسل ہے جس نے کچھ نوم سیٹ اپ کی سٹینڈر فائر ایڈوائیسری کانسل ہے جنہوں نے کچھ نوم سٹینڈر کی ہے تاکہ فائر سٹیشن کو ایسٹیبلیز کر سکے انڈیا میں اور بیسڈون دا ریسپونس ٹائم آف ڈیش ان دا ارپن ایریاس تو آپ کو ریسپونس ٹائم بتانا ہے تو یہ ہے 5 to 7 منٹ بیسڈون دا ریسپونس ٹائم آف 5 to 7 منٹ ایریاس اگلا کوشن آپ کے سامنے نیشنل فائر سرویس کولیج ایٹ ناکپور واس انیشیلی ایسٹیبلیز تو سب سے پہلا جو نیشنل فائر سرویس کولیج ناکپور میں انیشیلی ایسٹیبلیز کیا گیا کہا پر تو اس کا ریٹنس ریوپی اوپشن نمبر رامپور اوپی اگلا کوشن آپ کے سامنے ایسٹیبلی ٹائم لیوز آف برین فنکشن دیو تا ہیٹ روما اس کوڑ تو اس کا ریٹنس روگا اوپشن نمبر دی کون کیوزن ٹھیک یہ ایک ٹائپ سے آپ کا بائیلوجی کا کوشن آگیا اگلا کب بنے تھے اس کا ریٹنس روگا 1973 اوپشن نمبر ب اوپشن آپ فائر آفیسر کا پیپر کروار ہو تو آپ کوشن مل رہے فائر مین کے پیپر میں تھوڑا سا لیول اس سے مان سکتے ہو کہ کم ہو گا اگلا کوشن آپ کے سامنے 73 نمبر کوشن which of باقی کنڈکشن ریڈیشن اور کنویکشن یہ سارے آپ کے ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے کے مکینیزم ہے اگلا کوشن 74 نمبر کوشن باقی 75 نمبر کوشن ہوں آگ بجانے ہو لے ہوتے ہے which symbol ریپرزنٹ کمبس ٹائل میٹل اور کلاس ڈ فیول تو ان میں سے کون سا سیمبل ہے جو ریپرزنٹ کرتا کمبس ٹائل میٹل اور کلاس ڈ فیول تو اس کا ریٹ انسر ہے سٹار اگلا 76 نمبر what is the نورمل کنسیجن آف آکسیجن ہوتا ہے 21% اگلا کوشن آپ کے سامنے ایکرونیم ہے Sips in automobile Sips کی آپ کو فل فرم بتانی ہے Sips کی دوستو فل فرم ہوتی ہے سائیڈ ایمپیکٹ پروٹیکشن سسٹم اپشن نمبر ای 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 اگلا ہے وولیم آف وارٹر ایکسپنس ہاو مینی ٹائم سیٹ ہنڈر ڈگری سینٹی گری تو وارٹر کا جو وولیوم ہے کتنے ٹائم ایکسپن ہو جاتا ہے اگر اس کو ہنڈر ڈگری سینٹی گری پر ٹھیک ہے تو اس کا جو رائیٹ انسر ہے سترہ سو ٹائم اوپشن نمبر ڈ اگلا کوشن آپ کے سامنے 79 نمبر کوشن which of the following note is not in the figure 8 family of the note اس کو skip کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اگلی کوشن آپ کے سامنے ہے which one of the following is not a factor when assessing a fire emergency جب کو ایک 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 فیکٹر نہیں ہے تو اس کا right hand سو رو گا با of the fire code با building a material residence in the building or direction of the blowing weight یہ سارے آپ کے factors ہوتے fire emergency کو assess کرنے میں ٹھیک بلکہ باقی جو بستہ آپ violation of the fire codes یہ آپ کا factor نہیں ہے اگلا question why what is not suggested if you have a cooking fire اگر کھانا بناتے ہوئے آگ لگ جاتی ہے مللہ جو cooking fire ہوتی ہے تو ان میں سے کیا suggest نہیں کیا جا سکتا یا پھر کیا suggest نہیں کیا جاتا تو اس میں ہے pour water on the grease fire یہ suggest کیا جاتا 4 and oven fire اگر آپ کے oven میں آگ لگتی turn off the heat آپ کو بند کر and keep the door close and close this can suggest can get 4 microwave fire microwave unplugged to switch and cut off power power and keep the door close but اس پر پانی ڈال یہ آپ کو suggest نہیں کیا جاتا so option number b is your right answer ڈال اگلا question آپ کے سامنے 82 number question which one of the following is correct practice regarding smoking smoking regarding in which correct practice is option number d never smoke in home when oxygen is used ڈال when oxygen used to smoke so this is correct practice option number d is your right answer which one of the following is an incorrect practice regarding electricity safety electricity safety regarding which practice incorrect is correct you know this answer I know direct answer that plug any number of high voltage appliance into single outlet option number a is your right answer next is 84 number question as the charcoal burns in the closed room if in closed room there is charcoal which one of the gases is the fatal which one of is carbon monodioxide option number b is your answer next if you burn candles if you burn candles which one of the following is to be avoided so what can avoid it can use candles holder data study and won't tip over easily keep candles at least 12 inches 12 inch away from anything that can burn so it can burn when you leave the room candles can push when you leave the room burn a candle if medical oxygen is used in the home so this is so option number is right answer so this you link subscribe to subscribe and subscribe subscribe to link to link to description box in description it not it